دوستو جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کئی طرح کے پروڈکٹ ملتے ہیں یا دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس کمپنی یعنی ملٹی پلیکس کے نام سے ہوتے ہیں پر ہمارے پاس جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا پروڈکٹ اور جو لوگ سب سے زیادہ جس پروڈکٹ پر بھروسہ کرتے ہیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پروڈکٹ زیادہ مارکٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کہیں نہ کہیں دوستو یہ پروڈکٹ ہے جس کے اوپر یہ مینشن ہو کے رہتا ہے ملٹی پلیکس جنرل لکوڈ دوستو ملٹی پلیکس صرف ایک کمپنی کا نام ہے اور یہ جو پروڈکٹ ہے جنرل لکوڈ یہ اس کا پروڈکٹ ہے اور یہ پروڈکٹ اتنا زیادہ پاپلر ہو چکا ہے مارکٹ میں کہ لوگ اسی کو سمجھنے لگے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہی ملٹی پلیکس ہے حالانکہ ملٹی پلیکس کمپنی کا نام ہے اور اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ جنرل لیکوڈ ہے اور اس میں ملٹی مائکرو نیوٹرنس ہوتے ہیں اور اگر ان کے نیوٹرنس کے تھوڑی سی ہم بات کر لیتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایسا کوئی بھی مائکرو نیوٹرنس نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو اس کے علاوہ بھی دوستو اس میں کئی سارے اور ایسے نیوٹرنس ہوتے ہیں جو اس سے ملتے ہیں جیسے دوستو یہاں پر دکھائے گیا ہے کہ پلانٹ کو جو جروری نیوٹرنس ہوتے ہیں اس میں اگر میکرو نیوٹرنس کے ہم تھوڑی سی بات کریں تو اس میں یہاں پر پوٹیشم ہے ہمارا نائٹروجن ہے زنگ بورون مینگنیز مولیبڈینم کیلسیم مینگنیشیم آئرن کوپر سلفر فوسفورس یہ جروری ہوتے ہیں جو پلانٹس کی اورول گروتھ کے لیے ہوتے ہیں اور حالانکہ اس میں دکھا رکھا ہے کہ کس طرح سے نیوٹرنس کا رول ہوتا ہے جیسے پوٹیشم اور فوسفورس کا یہاں پر اس پلانٹس کی اس والے حصے پر یوج ہوتا ہے جہاں پر اولڈر لیفز ہوتی ہیں یا پرانی پتی ہوتی ہیں اس کے بعد نائٹروجن کا بھی کہیں نہ کہیں یہی پر یوج ہوتا ہے سلفر کا یوج ہوتا ہے کوپر کا اور جو ہماری مائیکرو نیوٹرنس کا ہماری جو ٹاپ لیفز ہوتی ہیں جہاں نیو گروت ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا یوج ہوتا ہے دوستو مائیکرو جو ہی ملٹی پلیکس والوں کا ملٹی پلیکس والوں کا جنرلی گوٹ ہے یہ پروڈکٹ کافی خاص پروڈکٹ ہے کیونکہ دوستو اس کو ہم کسی بھی کروپ میں یوج کر سکتے ہیں آپ اسے کچن گارڈن میں یوج کر سکتے ہیں آؤٹڈور گارڈن میں یوج کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کے انڈور پلانٹس ہیں تو وہاں بھی آپ اسے یوج کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹیرس گارڈنی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسے آپ یوچ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے دوستو اس کمپنی کا صرف یہ ہی ایک پروڈکٹ ہے اس کے اور بھی سارے پروڈکٹ ہیں جیسے یہ مایکرو نیوٹرینٹس تھا ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چمک کے نام سے بھی ان کا ایک پروڈکٹ ہے جس پہ بھی ملٹی مایکرو نیوٹرینٹس فلٹیلائزرز لکھا ہوا ہے اور اگر آپ اس کو ملٹی پلیکس کو بھی دیکھیں تو اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں ملٹی آپ دیکھیں ملٹی مایکرو نیوٹرینٹس ہی لکھا ہوا ہے پھر بھی جو یہ چمک پروڈکٹ ہے اس کے مقابلے میں جو ہمارا یہ ملٹی پلیکس والا جنرل لکوڈ پروڈکٹ ہے یہ کافی جاتا پاپلر ہے کافی جاتا ٹرینڈنگ ہے حالانکہ یہ چمک پروڈکٹ انہوں نے بعد میں نکالا ہوگا پر اس کے ریجلس یا تو اتنے اچھے نہیں ہوں گے یا پھر یہ پروڈکٹ اتنا اچھا نہیں ہوگا اس کے اور بھی کافی سارے پروڈکٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پروڈکٹ ہے جی ورس جس میں آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ ہیومک ایسڈ بارہ پرسنٹ ہوتا ہے اس کے علاوے اس میں فلوک ایسڈ ہوتا ہے اور یہ ہیومک ایسڈ ہونے کی وجہ سے روٹ کی ڈولپمنٹ میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر روٹس کا یہ ایمیجن ہونے دکھا رکھی ہے روٹ ڈولپمنٹ میں اس کا کافی زیادہ یوج ہے اور اس کمپنی کے سارے کے سارے پروڈکٹ ہی بے حد خاص ہیں پر اس کا جو سب سے زیادہ پروڈکٹ مارکٹ میں چلن میں ہے وہ ہے دوستو یہ جنرل لکویڈ آپ نے اگر یہ پروڈکٹ ابھی یوج نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ سے اس پروڈکٹ کو پرچیج کر سکتے ہیں اور آپ اس پروڈکٹ کو یوج کریں دوستو کافی اچھے اس کے ریجل سے دھنیواد